بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر ایک سو اٹھانوے ہے اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی ہیں یا نہیں عزیز طلبہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ کیا قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی استعمال ہوئے یا نہیں تو یہ بات بلکل یقینی ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ عربی کی کتاب ہے جو عرب قوم پر صاف عربی میں اتری ہے تاکہ ان کے لئے رائے حیات اور ان کے لئے ایک ضابط عمل ہو اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں لِيَتْ دَبَّرُ عَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ تاکہ لوگ اس کے آیتوں میں غور کریں اور اہل فاہم نصیحت حاصل کریں بہت سارے نصوص قرآنیہ اس بات پر موجود ہیں کہ قرآن اپنے نظم لفظ اسلوب اور ترکیب میں عربی ہے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ عرب کے طریقے کے خلاف ہو مفرادات جملوں اسلوب اور خطاب میں کسی قسم میں بھی وہ عرب کے طریقے کے خلاف ہو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّمْ مُبِينَ تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں صاف عربی زبان میں ہے یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے کتابن فُسِّرَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّ لِقَوْمِ يَعْرَمُونَ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانشمند ہیں تیسرے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس کو اتارا ہے عربی زبان کے قرآن تاکہ تم اس کو سمجھو اسی طرح چوتھی آیت ہے قُرْآنًا عَرَبِيَّ غَيْرَذِعْوَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وہ عربی زبان میں ہے جس میں ذرا کمی نہیں تاکہ یہ لوگ ڈریں تو یہ جتنے بھی نصوص ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآنِ گریم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جملوں میں اسلوب میں خطاب میں عرب کے طریقے کی مخالف ہو لہٰذا اس بات پر علماء کا اجمع ہے کہ قرآن عربی ہے لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کلام عرب کے علاوہ مفرد الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں اس میں علماء کے دو مذاہب ہیں پہلا مذہب جمہور کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن تمام کا تمام عربی ہے اس میں غیر عربی الفاظ یا مفردات موجود نہیں ہیں ان میں جو ہے وہ قاضی ابو بکر ابن اطیب ہیں ابن جریر تبری ہیں علامہ باقلانی ہیں اور دیگر کبار علماء کرام ہیں مطلب جمہور کا یہ مذہب ہے کہ قرآن تمام کا تمام عربی ہے اس میں دیگر مفردات نہیں ہیں اور وہ الفاظ جو دیگر لغات کی جانب منصوب ہیں وہ اتفاقا لغات کا یقصان استعمال ہوا ہے یعنی اتفاقی طور پر عربی میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسری زبان میں بھی جس زبان کا وہ لفظ ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے تو وہ لغت کا ایک یقصان استعمال ہے توافق ہے اتفاقا ہوا ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں بعض غیر عربی الفاظ بھی موجود ہیں جیسے کہ لفظ مشکات ہے اس کا معنی آتا ہے تاق لفظ کفیر ہے اس کا معنی ہوتا ہے زوف اور لفظ قصورہ ہے یہ جو شیر کے معنی میں ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ تینوں حبشی زبان کے الفاظ ہیں اور جو کہ غیر عربی ہے اسی طرح قصتاس یہ بھی استعمال ہوا ہے جو کہ رومی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے ترازو اور اس طرح سے جیل ہے یہ بھی جو ہے یہ ایرانیوں کی زبان کا استعمال زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے کنکری اور گارہ اور غساق جو ہے یہ ترکی زبان میں بدبودار ٹھنڈی چیز کو کہا جاتا ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے یم یہ سمندر کے معنی میں ہے سریانی زبان کا لفظ ہے اور اسی طرح لفظ تور جو ہے یہ پہاڑ کے معنی میں ہے تو یہ دیگر زبانوں کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں لیکن ان علماء کا بھی مذہب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں لہٰذا یہ قرآن کو فسی عربی سے نہیں نکالتے تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں عجمی ہیں لیکن عربوں نے انہیں استعمال کیا اور ان کے استعمال کی طرف سے یہ عربی کی طرف منتقل ہو گئے لہٰذا یہ الفاظ جو ہے وہ اس اعتبار سے عربی ہی کے ہوئے یعنی کہ جب انہوں نے استعمال کر لیا تو وہ عربی کے الفاظ بن گئے تو کیونکہ عرب لوگ جو تھے ان کا اپنے جو ان کے ہمسائے تھے جو پڑوسی تھے ہر قسم کے لوگ ان سے ان کا میل جل رہتا تھا آنا جانا تھا اس طرح جو ہے وہ بعض عجمی الفاظ سے عربوں کو وبستگی ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ انسیت ہو گئی تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو اپنی زبان میں اپنے اشعار اشعار وغیرہ میں اپنے محاورات میں استعمال کرنا شروع کیا کہ یہاں تک کہ وہ صحیح عربی کے قائم مقام ہو گئے تو اسی وجہ سے وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالصتاً غیر کسی زبان کے الفاظ ہیں بلکہ عربی کے اندر ان کا استعمال ہونے لگا کیونکہ ہمسائیوں کے ساتھ ان کا محل جول تھا اس وجہ سے وہ جو ہے وہ بستگی ہوئی اور انہوں نے ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا گویا کہ وہ عربی کے الفاظ بن گئے تو اس لحاظ سے یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں لہذا یہ عجمی نہیں ہے لیکن شروع میں تو عجمی تھے دراصل یہ عجمی تھے اصل ان کی عجمیتی ہے لیکن بعد میں یہ عربوں نے استعمال ان کے شروع کر دیا تو وہ عربی بن گئے هل في القرآن الفاظ غیر عربیت من المقطوع به ان القرآن نزل بلسان العرب وانه کتاب عربی نزل على امت عربیت بلسان عربی مبین لیکن منحاجا لحیاتهم ودستورا لمجتمعهم وليعتبر به ویذكر بما فيه لیدبر آیاته وليتذكر اولو الالباب وقد تظافرت نصوص القرآنية الكثيرة على ان القرآن عربی في نظمه وفي لفظه وفي اسلوبه وفي ترکیبه وانه ليس فيه ما يخالف طریقة العربی في المفردات والجمل والاسلوب والخطاب من هذه النصوص الكریمت ما يلی الاول قوله تعالى بلسان عربی مبین الثانی وقوله تعالى کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم يعلمون الثالث وقوله جل سناؤه انہا انزلناه قرآن عربی لعلکم تاقلون عربی وقوله جل وعلا قرآن عربی غیر دیع وجل لعلهم يتقون کیا قرآن میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں یہ بات یقینی ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور یہ کتاب عربی کتاب ہے جو غرب قوم پر صاف عربی میں عربی میں اتری ہے تاکہ ان کے لئے رائے حیات اور ان کے معاشرے کے لئے ذابطہ عمل ہو اور تاکہ لوگ اس سے عبرت و نصیحت پکڑیں لیت دبرو آیاتی ولیت اذکرا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فام نصیحت حاصل کریں وقد تظافرت نصوص القرآنیت اور بہت سارے نصوص قرآنیت اس بات پر موجود ہیں کہ قرآن اپنے اسلوب نظم لفظ اور ترکیب میں عربی ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ مفردات جملوں اور اسلوب اور خطاب میں عرب کے طریقے کے مخالف ہو ان نصوص کریمہ میں سے بعض درجہ زیر ہے نمبر ایک اللہ تعالی کا فرمان ہے بلسان عربی مبین تاکہ آپ من جملہ بلسان عربی مبین یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے وقولہ تعالیٰ کتاب انفس صلت آیاتہ قرآن عربی اللہ قومی عالمون یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن جو عربی میں ہے ایسے لوگوں کے لئے جو دانش مند ہیں وقولہ جل سناؤہ ان نازل اللہ قرآن عربی لعلکم تاقلون ہم نے اس قرآن کو اتارا عربی زبان کا قرآن تاکہ تم اس کو سمجھو اسی طرح اللہ کا فرمان ہے قرآن عربی غیر دیع وجل لعلہم یتقون کہ یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے جس میں زرہ کمی نہیں تاکہ یہ لوگ ڈریں وقد اجمع العلماء والا ان القرآن عربی ولیکن اختلف حل فيه الفاظ مفردت من غیر کلام عربی على مذهبین المذهب الاول مذهب الجمہور وعلى رأسهم القاضی ابو بکر ابن الطیب وشیخ المفسرین ابن جریر الطبری والباقلانی وغیرهم من العلماء الاعلام قالوا ان القرآن عربی كله وليس فيه الفاظ او مفردات من غیر کلام العرب وما وجد فيه من الفاظ اللتي تنصو الى سائر اللغات فانما اتفق فيها ان تواردت اللغات عليها فتقلمت بها العرب والفرس والحبشت وغیرهم علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ قرآن عربی ہے لیکن اس میں ان کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن میں کلام عرب کے علاوہ مفرد الفاظ موجود ہیں یا نہیں اس میں علماء کے دو مذہب ہے نمبر ایک پہلا مذہب جمہور کا ہے اور اس میں سر فہرس قاضی ابو بکر ابن تیب ہیں شیخ المفسرین ابن جریر تبری ہیں علام باقلانی ان کے علاوہ دیگر علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام کا تمام عربی ہے اس میں الفاظ غیر عربی الفاظ یا مفردات نہیں ہیں اور اس میں پائی جانے والے وہ الفاظ جو دیگر سب لغات کی جانب نمسوب کیے جاتے ہیں تو ان میں اتفاقا لغات کا اقصہ استعمال ہوا ہے چنانچہ ان الفاظ پر عرب اہل فارس اور حبشیوں وغیرہ سب نے تکلم کیا ہے المدھب الثانی مذہب طائفة من العلماء قالوا ان فی القرآن بعض الفاظ لیست عربیتا وان تلک الالفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن قوله عربی مبینا فمثلا لفظ المشکات بمعن القوة دوسرا مذہب یہ علماء کے گروہ کا مذہب ہے ان کے کہنا کہ قرآن میں بعض الفاظ غیر عربی ہیں اور یہ الفاظ اپنی قلت کی وجہ سے قرآن کو فسی عربی ہونے سے نہیں نکالتے مثلا لفظ مشکات ہے جو تاق کے معنے میں ہے کفل ہے جو زوف کے معنے میں قصورہ ہے جو اسد کے معنے میں ہے شہر کے معنے میں یہ سب الفاظ حبشی زبان کے جو غیر عربی الفاظ ہیں و کذالک لفظ القستاس بمعن المیزان بلسان روم سجیل بمعن الحجارت و تین بلسان الفرس لفظ غساق بمعن البارد منتنی بلسان ترک لفظ میزان کے معنے میں رومیوں کی زبان میں اور لفظ سجیل گھارے اور مٹی کے معنے میں اور لفظ غساق تھنڈی بدبودار چیز کے معنے میں ترکوں کی زبان میں اور لفظ زمندر کے معنے میں اور طور بمعنے جو ہے وہ پہاڑ کے سوریانی زبان میں قال ابن عطیتہ فحقیقت العبارت انہ هذه الالفاظ هي في الاصل اعجمیت لیکن العرب استعملت وعربت فهی عربیت بهذا الوجه وقد كان للعرب مخالطة لجیرانهم من سائر الالسنت فعالقت العرب بالفاظ اعجمیت استعملت في اشعارها ومحافرت حتی جرد مجر العربی الصحیح وعلى هذا الحد نزل بها القرآن ابن عطیتہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ اصل میں عجمی ہیں لیکن عربوں نے انہیں استعمال کیا اور انہیں عربی زبان کی طرف منتقل کر دیا تو لہٰذا یہ الفاظ اس اعتبار سے عربی ہیں عرب کا ہر قسم کی زبان والوں سے ہمسائیوں سے مل جول تھا ہر قسم کی زبان والے ہمسائیوں سے مل جول تھا اسی بنا پر عربوں کی بعض عجمی الفاظ سے وابستگی ہو گئی تو انہوں نے ان الفاظ کو اپنے محاورات میں اور اشعار میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ صحیح عربی کے قائم مقام ہو گئے اسی حد پر قرآن ان الفاظ کو لے کر اترا لہذا آج کے سبق کا خلاص یہ ہوا کہ ہم نے قرآن میں غیر عربی الفاظ کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی تفصیل پڑی ہے کہ قرآن کے اندر غیر عربی الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ